اسلام علیکم میں ڈاکٹر اکرا حامد آج اس ٹوپک کے اوپر میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کروں گی وہ ٹوپک ہے وہ کونسی ایسی پانچ مستیکس یا غلطیاں ہیں جو پرگننسی کے دوران یا حمل کے دوران عورتیں کرتی ہیں خاص طور پر آخری تین مہینوں میں ساتھوے، آٹھوے اور نوے مہینے میں اور ان غلطیوں کی وجہ سے ایسی عورتوں کو لیبر پین یعنی کہ جو دردیں ہیں وہ وقت سے پہلے لگ سکتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی پریمیچور بیبی کی ڈیلیوری بھی ہو سکتی ہے بیبی ساتھوے مہینے میں پیدا ہو سکتا ہے یا پھر بچے کے اندر کوئی انفیکشن آ سکتا ہے جس کی وجہ سے فردر کامپلیکیشنز لیٹر ان لائف آپ کو نظر آئیں گی بیسکلی لیڈیز جو ہیں ان غلطیوں کی وجہ سے ٹریکلی اپنے حمل کو ڈیمیج کر دیتی ہیں ساتھوہ، آٹھوہ، نوہ مہینہ کسی بھی حاملہ خاتوں میں کسی بھی پریگنٹ فیمل میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں چلیں جی آگے بات کرتے ہیں کہ وہ غلطیاں کون سی ہوتی ہیں اور ان کو آپ کس طریقے سے پریونٹ کر سکتے ہو اور اپنی پریگننسی کو سیفر سائٹ پر لے کر جا سکتے ہو سیفر سائٹ کا مطلب یہ ہے کہ کامپلیکیشن ہونے کے چانسز نقصان ہونے کے چانسز کم سے کم ہوں گے اور جسے نارمل ڈیلیوری کے چانسز بھی انکریز ہو جائیں گے پہلی غلطی جو یہ آتی ہے کہ ساتھوے آٹھوے نووے مہینے کے اندر زیادہ تر جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ اپنے بلڈ پریشر اور اپنے شوگر کو سیریس نہیں لیتی ہیں ان کی شوگر یا بلڈ پریشر اگر ہائی رہتا ہے تو وہ اس بات کو سیریس نہیں لیتی ہیں آپ نے پریگننسی کے بقائے چھے مہینے چاہے اپنا بلڈ پریشر یا شوگر نہ چیک کروائی ہو لیکن ساتھوے آٹھوے اور نووے مہینے میں آپ نے اس بات کا بہت خیار رکھنا ہے اور اپنے بلڈ پریشر کو بھی منیٹر کرنا ہے اپنی شوگر کو بھی منیٹر کرنا ہے اور اس کا ریکارڈ بنانا ہے اب آپ بلڈ پریشر ایسے چیک کرائیں گے کہ آپ نے بلڈ پریشر جو ہے شام کے ٹائم اپنا چیک کروانا ہے اور اس کے علاوہ اپنی شوگر فاسٹنگ میں بھی چیک کروانی ہے اور کھانا کھانے کے دو گھنٹے کے بعد بھی اپنی شوگر چیک کروانی ہے اس طرح آپ نے ہفتے میں دو سے تین بار اپنی شوگر بھی چیک کرنی ہے اپنا بلڈ پریشر بھی چیک کروانا ہے اگر اس میں کہیں بھی آپ کو ایب نورملیٹی مسئلہ نظر آتا ہے تو فوراں ڈاکٹر کو کنٹیکٹ کریں اچھا جی اب بات کرتے ہیں دوسری غلطی کے بارے میں جو ساتھوے آٹھوے یا نووے مہینے کے اندر کی جاتی ہیں دوسری غلطی جی یہ ہے کہ لیڈیز جو ہوتی ہیں آخری ٹرائمیسٹر یعنی آخری تین مہینوں میں پریگننسی کے یہ پریفر کرتی ہیں اس بات کو ترجیح دیتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بیڈ رسٹ کریں اکسیسیف بیڈ رسٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے بچے کا سائز بڑا ہو رہا ہے یا ہمارے بچے کا ویڈ زیادہ ہو رہا ہے تو اب ہمیں زیادہ رسٹ کرنا چاہیے جو کہ غلط بات ہے صرف ایسی لیڈیز کو آخری تین مہینوں میں بیڈ رسٹ کا کہا جاتا ہے جن کی پریگننسی جو ہے وہ ہائی رسک ہوتی ہے جن کے حمل کے اندر مسائل نظر آتے ہیں مسائل جیسے کہ ان کو دردیں جو ہیں وہ وقت سے پہلے لگ گئی ہیں اور دوائیاں دیکھ کر وہ دردیں رکی گئی ہو یا پھر ان کی آل نیچے کی طرف ہو یا پھر وارٹر بیک کے لیک ہونے کے چانسی سو وہ لیک نہ ہو تو اس وجہ سے ان فیمیلز کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ بیڈ رسٹ کریں آخری تین مہینوں میں ادر وائز آخری تین مہینوں میں ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اگر آپ کی پریگننسی سیف ہے تو اپنے آپ کو فیزیکل ایکٹیف کریں فیزیکل ایکٹیف اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں کہ رات سونے سے پہلے اٹ لیسٹ 45 منٹس کی ووک لازمن کریں اس سے یہ ہوگا جو بیڈی کا ہیڈ ہے وہ گراویٹی کی وجہ سے پوزیشن میں آتا جائے گا اور جس کی وجہ سے آپ کو اپنی پریگننسی کے انڈ میں نیچرل قدرتی دردے لگ جائیں گی آپ کو مستنوی دردے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کے نارمل ڈلیوری ہونے کے چانسز بھی اس طریقے سے انکریز کر جائیں گے تیسری غلطی جو پریگننٹ فیمیلز آخری تین مہینوں میں کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آخری تین مہینوں کے اندر شگر کا انٹیک ضرورت سے زیادہ کر دیتی ہیں ایکسیسیف شگر کا انٹیک اب بات کی جائے شگر کیا ہے شگر سے مراد کاربو ہائیڈریٹس ہیں اور کاربو ہائیڈریٹس آپ کی کالڈرینز ہیں آپ کے گھر میں استعمال ہونے والی چینی ہیں ہر قسم کی بیکری آئیٹمز جس میں کے پیسٹریز کےک رس ہر طرح کے بسکرٹس آ جاتے ہیں جنگ فوٹ آ جاتا ہے فرائیز آ جاتی ہیں پیزا برگر ہر طرح کی ایسی چیز کیونکہ میدہ جو ہوتا ہے وہ تیس منٹ کے بعد آپ کی بوڈی کے اندر جا کر شگر میں کنورٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بلڈ شگر لیول جو ہے وہ انکریز کر جاتا ہے اور آپ کی شگر ہائی آتی ہے اور اس وجہ سے آخری تین مہینوں کے اندر لیڈیز کو اکثر شگر کا مسئلہ رہتا ہے اکثر پیشنٹس جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں فروٹس کا استعمال نہیں کرتی یا پھر ڈبے والے جوز کو پریفر کرتی ہیں اب اس وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کے بلڈ کے اندر شگر لیول جو ہوتا ہے وہ انکریز کر جاتا ہے اس لیے ہم پریفر یہ کرتے ہیں کہ آخری تین مہینوں میں بجائے اس کے کہ آپ کسی بھی پھل کا جوز پیئیں اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ پھل کو کھا لیں جس کی وجہ سے آپ کو فائبر بھی ملے گا اور آپ کا شگر لیول بھی انکریز نہیں ہوگا شگر کا خیال آخری تین مہینوں میں آخری ٹرائمیسٹر کے اندر پریگننسی کے خیال رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آخری تین مہینوں کے اندر سپیشلی آٹھوے اور نوے مہینے کے اندر بچے کے اندر ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے اس کو اب مدر سے انسولین کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اب بات کیجئے انسولین کام کیا کرتی ہے انسولین کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خون میں سے شگر کو نکال کر آپ کے خلیوں تک پہنچانا جس سے آپ کا بلڈ شگر لیول جو ہے وہ بیلنس میں رہتا ہے اب جب انسولین کے پروڈکشن ہی نہیں ہوگی تو آپ کے بلڈ کے اندر سے شگر جو ہے وہ خلیوں تک نہیں پہنچے گی اور بلڈ کے اندر ساری شگر موجود رہے گی وہیں پھر دی رہے گی جس سے جب آپ بلڈ کا شگر لیول چیک کریں گے اپنی شگر چیک کروائیں گے تو وہ زیادہ آئے گا ظاہر سی بات ہے جب میتھا خون آپ سے بچے کی طرف ٹرانسفر ہوگا جس کا بلڈ شگر لیول جو ہے وہ انکریز ہوا ہوا ہوگا انسولین نہ ہونے کی وجہ سے اس سے کیا ہوگا بچے کے اندر کامپلیکیشنز آنے کے انفیکشن آنے کے مسئلے آنے کے چانسز انکریز ہو جائیں گے فورت مسٹیک جو پرگننسی کے آخری تین مہینوں میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جورن یعنی کے پشاپ اور خون کے ٹیسٹ ریگولرلی نہیں کرائے جاتے یہ ٹیسٹ بہت زیادہ ضروری ہیں جورن کمپلیٹ ایکزامینیشن آپ کی گائنیکولوجسٹ آپ کو کرانے کے لیے کہتی ہے آخری تین مہینوں کے اندر کیونکہ اگر آپ کے پشاپ کے اندر انفیکشن ہوگا تو اس سے آپ کو وقت سے پہلے دردے لگ سکتی ہیں یا پھر بچے کے اندر کوئی انفیکشن آ سکتا ہے جس سے فردر آگے ڈیلیوری کے بعد کامپلیکیشنز اور زیادہ ہو سکتی ہیں اور خون کا ٹیسٹ اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ خون کی کمی کو دیکھا جائے اگر خون کی کمی ہے ہمیں پہلے ساتھوے آٹھوے نوے مہینے کے اندر پہلے ہی پتا چل گیا ہے تو ہم کیا کریں گے یا تو میڈیسنز کے تھو اس خون کی کمی کو صحیح کریں گے اگر آپ کا ٹیسٹ کے اندر ہمیں ہمگلوبنگ لیول ایچ بی لیول جو ہے وہ کم نظر آیا ہے تو ہم یا تو میڈیسن کے تھو اس کو ٹھیک کریں گے اور بعض اوقات ہم آپ کو ڈرپس بھی لگا سکتے ہیں اس خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت ریئر کیسیز میں بہت کم کیسیز پھر ہمیں ایسے دیکھنے کو ملیں گے جہاں پہ آپ کو خون لگوانے کی ضرورت پڑے یعنی کہ بلڈ ٹرانسفویجن کی آپ کو ضرورت پڑے اس طرح میکسیمم کوشش کی جا سکتی ہے کہ آپ کو بلڈ ٹرانسفویجن سے بچایا جا سکے تو قدرتی طور پر دوائیوں کے ذریعے یا ڈرپس کے ذریعے آپ کے خون کی کمی کو پورا کر دیا جائے اب ظاہر سی بات ہے اگر نوے مہینے کے اندر ہمیں جا کے یہ پتا چلے گا کہ آپ کو جو ہے خون کی کمی ہے آپ کا ایچ بی لیول جو ہے وہ سیون پہ ہے بتائیں اب ہم سیون ایچ بی لیول کو لے کر کہاں پہ جائیں گے ظاہر ہے پھر تو آپ کو خون لگے گئی اس لیے احتیاط پہلے کیجئے ٹیسٹ پہلے ہی کرا لیے جائیں آٹھوے مہینے کے اندر کرا لیے جائیں ساتھوے مہینے کے اندر کرا لیے جائیں تاکہ آپ کو ڈرپس کے ذریعے یا پھر دوائیوں کے ذریعے پہلے تو دوائیوں کے ذریعے اور اگر نہ ہو سکا خون کی کمی اس سے پوری پھر ڈرپس کے ذریعے کوشش کی جائے گی اور اگر تب بھی نہ ہوا پھر بہت کم کیسز میں یہ چانسیس ہوتے ہیں کہ آپ کو خون لگوانے کی ضرورت پڑے زیادہ تر کیسز میں اس کی ضرورت ہی نہیں پھر پڑتی اب بات کرتے ہیں آخری کومن مسٹیک کے بارے میں جو آخری تین مہینوں کے اندر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی حرکت جو ہے اس کو نوٹیس نہیں کیا جاتا کہ بچہ موومنٹ کتنی بار کر رہا ہے کتنی موومنٹ کر رہا ہے کم کر رہا ہے موومنٹ کہ نہیں کر رہا موومنٹ اس کو نوٹیس ہی نہیں کیا جاتا آپ کی ڈاکٹر آپ کو ٹیچ کرتی ہے کہ آپ ساتھوے آٹھوے اور نوے مہینے کے اندر آپ کو بتاتی ہے سکھاتی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی موومنٹ اپنے بچے کی حرکت کو کس طریقے سے دیکھنا ہے کس طریقے سے نوٹیس کرنا ہے اور اگر اس موومنٹ کے اندر آپ کو آخری تین مہینوں کے اندر کبھی بھی کمی فیل ہو تو فوراں ڈاکٹر کے پاس آنا ہے میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں بچے اپنی موومنٹ کم تب ہی کرتا ہے جب بچے کے اوپر کوئی سٹریس آتا ہے اس کا موومنٹ کم کرنا یا موومنٹ کے اندر کوئی خرابی آنا اس چیز کا سائن ہے کہ کوئی مسئلہ آپ کے اندر ضرور چل رہے ہیں اگر آپ کا بی پی ہائی ہو رہے ہیں آپ کی شگر ہائی جا رہی ہے آپ کی شگر لو ہو رہی ہے تو سب سے پہلے بچے آپ کو سمبل ایسے دے گا اپنی موومنٹ کم کر کے یہ بتا کے کہ آپ کی بوڈی کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور چل رہا ہے جس کی وجہ سے بچے کے اوپر سٹریس آ رہا ہے اگر تو آپ کو ساتھوے آٹھوے نوے مہینے کے اندر کبھی بھی یہ لگتا ہے کہ آپ کے بچے کی موومنٹ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ پانی کا ایک گلاس نینہ ہے اور کروٹ لے کر لیٹ جانا ایک گھنٹے کے لیے اگر ایک گھنٹے کے دوران آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کی موومنٹ نہیں ہے تو فوراں ڈاکٹر کے پاس آپ نے جانا ہے ایک گھنٹے کے بعد ڈاکٹر آپ کی الٹرسانٹ پر پتہ لگانے کی کوشش کرے گی آخر یہ موومنٹ کم ہوئی ہے یا پھر یہ موومنٹ نہیں آ رہی ہے حرکت نہیں کر رہا بچہ تو کیا وجہ ہے یا تو بچہ سو رہا ہے یا پھر خون جو ہے وہ صحیح دریقے سے بچے کی طرف نہیں جا رہا یا پھر پانی والی تھیلی کے اندر پانی کم ہے تو یہ الٹرسانٹ پر وہ پتہ لگانے کی کوشش کرے گی کہ مسئلہ کیا ہے اگر یہ پانچ غلطیاں آپ اپنے حمل کے دوران آخری تین مہینوں کے اندر نہیں کرتیں تو آپ کو اور آپ کے بیبی کو نقصان کم سے کم ہوگا اور آپ کے نارمل ڈیلیوری ہونے کے چانس اس طریقے سے بڑھ جائیں گے میں امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیف ہوگی اگر آخری تین مہینوں میں پرگننسی کے کی جانے والی غلطیوں کے بارے میں آپ کو یا آپ کے کسی جانے والے کو کوئی انفرمیشن چاہیے تو میری یہ ویڈیوز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا مزید انفرمیشن کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ